پھر جب زلیخہ نے ان عورتوں کی گفتگو جو حقیقت میں دیدار یوسف کے لیے ایک چال تھی سنی تو ان کے پاس دعوت کا پیغام بھیجا اور ان کے لیے ایک محفل مرتب کی اور پھل تراشنے کے لیے ہر ایک کوئے ایک چھوری دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے آؤ جب عورتوں نے ان کو دیکھا تو ان کا روب حسن ان پر ایسا چھا گیا کہ پھل تراشتے تراشتے اپنے ہاتھ کٹ لیے اور بے ساختہ بول اٹھیں کہ اللہ پاک ہے یہ آدمی نہیں یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے زلیخہ نے کہا تو یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے تانے دیتی تھی اور بے شک میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا مگر یہ بچا رہا اور اگر یہ وہ کام نہ کرے گا جو میں اسے کہتی ہوں تو قید کر دیا جائے گا اور زلیل ہوگا